بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کامران تسوری یعنی گورنر سید کس خصوصی مشن پر لندن گئے تھے کل باتیں آپ تک پہنچی ہوں گی لیکن باقی اس کی تفسیحات میں آپ کو بتاتا ہوں بجلی معاملے کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ کہتے ہیں نگران وزیراعظم کاکڑ صاحب کیسے کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں کیسے ہوگا کیا ہوگا یہ بات تو آنے والے دنوں میں پتہ لگے گی لیکن فیل حال تو مسئلہ بنا ہوگا علیم حضر شیخ کا تین روزہ ریمانڈ ہو گیا جس میں کیونکہ نو مئی کی منصوبہ سازی میں اور اس میں شامل تھے یہ ان پر الزام ہے ایمان مزاری کی زمانت ہو گئی اور علیمہ خان عزمہ خان کو انسیداد دہشتگردی کی عدالت کے حکم پر شامل تفسیش کر لیا گیا انہوں نے خود کہا تھا کہ ہمیں زمانت ختم ہو رہی تھی کہ ہمیں شامل تفسیش کریں گالو کرو جو کرنا ہے گالو ساڑنا کی پوشنا پشانا ہے تو وہ قبول کر لیا عزالت میں اور انہوں نے کہا ان کو آج ہی شامل تفسیش کر دیا جائے تفسیرہ سے آگا کروں گا لیکن پہلے آپ سے درخواست کہا ہے انہوں کو سبسکرائب کریں لائک کریں گھنٹی کا پٹنٹ بنا نہ بھولیں ہمیں قیمتی رائے کا اظہار کریں ہے اس لیے کہ آپ کے مختلف معاملات چل رہے ہیں عمران خان اور پی ٹی ای لیکن کہیں سے وہ ریلیف نہیں مل رہا جو پچھلے دنوں مل رہا تھا اور اب دن رہ گئے تھوڑے کیونکہ عزت ماں عمر عطا بندیال بھی ریٹائر ہونے والے ہیں صدر صاحب کا تو مسئلہ حال ہو گیا کوئی کوئی سمجھا دیا گیا کہ جناب اے چڑا بام توسی تیار کیتے ہیں نا ایمان سدر چی اے اگر پھٹ گیا نا تیاری زادچے توسی بھی آج ہو گئے تو باقی کوئی بھی آج ہو گئے زیادہ باس زیادہ بات نہیں بایا چیف صاحب صرف یوم کمانڈر ہیں آپ لیکن ابھی چیف جسٹس ہاں پاکستان جو ہیں وہ کوئی گل کھلانے کے چکر نہیں ہیں اور کوئی نہ کوئی کریں گے بہت سے کیس ہیں ان کے پاس ان کے پاس بہت سے ہیں وہ جو ہے نا پریکسیس ان پروسیجر بل اس پہ ہے پھر نیپ ترمیم ہے بہت کچھ ہے بھی تو وہ کام دکھائیں گے کوئی نہ کوئی جاتے جاتے دیکھیں کب ان کا سوفٹوئیر اپ ڈیٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے اور پھر جن لوگوں سے وہ ملاقات کرتے ہیں وہ جا کر ان کی مقبری کر دیتے ہیں یہ تو حالات ہیں اب آپ یہ میرٹ خود دیکھ لیں کہ ویلاغر سے مل کے آپ اس کو سب کچھ باتیں بتایا دے کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں لیکن وہ کہاں اس کے پیٹ میں رہے گی بہرحال اگر ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ صحت کارڈ کے حوالے سے انشورنس کمپنیوں کا پھٹا ہو گیا کیے بھی کیے میں انہیں نے آج سے اعلان کر دیا کہ جناب کسی کو کوئی سہولت نہیں ملے گی جب تک یہ مسئلہ حال نہیں ہوگا جبکہ پنجاب میں پہلے ہی مختلف کیسز میں یہ کہا گیا کہ 30% جو ہے کارڈ ہولڈر کو خود جیب سے دینے پڑے گی پہلے مکمل ریایت ہوتی تھی اب یہ یعنی پیسہ نہیں ہے انشورنس کمپنی کو پیسے نہیں دی جارے لہٰذا معاملی معاملات جو ہیں وہ گھڑ بڑھ ہیں اچھا اسی طرح کر اب اگلی بات کریں کہ وہ جو میں نے بات کیا ٹکر کو ٹکر ٹکر یہی ہے کہ ریایت نہیں ملنے ریایت ملنے کی کوئی کر رہی ہے عام لوگ روزانہ کہتے ہیں جناب جیسے پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ وہ جناب کہا تھا اعتضاد حسن ساتھ میں دو دن میں زمانت ہو جائے زمانت والا کیس تھا لیکن ما شاء اللہ ان کی وقلہ نے ایسی کارکردگی کا مظاہرہ کیا کہ جناب ابھی تک تو زمانت ہونے کے بعد بھی جائے نہیں ملی اب دوسرے کیس میں زمانت لینے گئے ہیں تو بہا جناب پہلے اس کے خلاف عدالت کے اور جج کے خلاف بھی آپ نے درخواست دیوئے ہائی کورٹ میں اور انہیں واپس بھیج دیوئے جو پر درخواست واپس لو تو عجیب و غریب انداز ہیں ان کیا اب ہوا کیا اب وہ جو میں نے کہا نا کہ عاشق و معشوق سے ملاقات کا موقع فرام کر دیئے سرکار نے اپنے سرچے پر عشق عمران میں پروے زلائی صاحب نے بے وفائی کا مظہرہ کیا تھا کس سے اپنے پیاروں سے مجھے اسٹیبلشمنٹ سے کبھی خیاد نہیں ہوئے بڑے مذہ لیے بڑی وزارتیں لیے نائب وزیراعظم بھی رہے پاکستان کے لیکن کبھی پکڑے نہیں کہتے اب پکڑے گئے تو جناب ریاہی نہیں مل دی چھوٹ نہیں رہے اور اس پیرانہ ساری میں جیلو جیل کبھی لاہور تکری اٹک پہنچ گئے نہیں تو اٹک میں کون ہے اٹک میں ان کا عشق موجود ہے ان کا محبوب موجود ہے عمران خان تو سرکار نے اپنے خرچے پر پروے زلائی صاحب کو پوچھا دیا کہ جناب آپ عشق عمران میں مقتلع ہیں تحاشق مشوق جناب کوئی جگہ پچھاتے رہے مل سکتے ہو تو مل لو وہ بڑے یہ کاریگر لوگ ہیں مل بھی لیں گے ملقات بھی ہو جائے گی کیا بات ہے اس میں کوئی محبولی بات نہیں مل جائیں گے لیکن آپ یہ دیکھیں جس طرح گرفتاری ہوئی لاہور ہائی کورڈ نے پابند کیا تھا کہ کوئی کسی کیس میں گرفتار نہ کیا جائے بلکل اسی طرح جس طرح لانڈ لے عمران خان کو کی اجازتی کی دیسپرم پورٹ سے کہ کسی قانون کے تحت پانجاب پورٹ سے ان کو گرفتار نہ کرے کسی مخدمے میں اور ان کو گھر تک چھوڑ کیا ہو اور پانجابی کاروں نے چھڑکے تھے جب چھوٹا ہوئے تین ہی نے پتا ہے کہ عمران خان ان کو پرویدرائی صاحب کو جھوٹا سمجھ لیا عدالت میں بلکہ عدالت پہ کچھ کھالا تو ہے انہیں بے وفائی کی جھوٹے تو ہوئے تھے جب یہ ودیرالہ دوبارہ بن رہتے تو ان کا طے ہو گئے تھا شہباز شریف صاحب سے پی یا عاصف صاحب صاحب سے پی بلکہ مٹھائی بھی کھا دیتی مٹھائی کھانے کے بعد جاں انہیں نگل لیئے تو چھوٹے تھے ہو گئے نا عمران خان کے پاس چلے گئے ان کی محبت میں کیونکہ مہنہ صلائی کرتے کریں جانے ہی ہوتے رہے تو پھر گزر چلے گئے پھر ایک اور انہیں نے بے وفائی کی جس کی سزا ہے اب لوگ یہ پوچھتے یہ کیا ہو جائے یہ کوئی سزا بھی سزا ان کا قصور کیوں نہیں معاف ہو رہا تو ایک اور سزا یہ ہے یہ تھے ہمیشہ ہم پیر سے مل کے کھیل لے والے ہم پیر نے ان کو ہری جنٹی دکھا کے وزیرالہ پنجاب بنایا تھا بڑے مشکل سے اور عدالت نے فیصلہ دیا تھا ان کے حق میں کہ جناب پارلیمانی جو ہے لیڈر وی سب کچھ آیا پارٹی کا صدر کچھ بھی نہیں ہے اور نیچہ کر دیا تھا چودی شیلہ صاحب کو تو آپ وزیرالہ بن گیا وزیرالہ بن گیا تو ایک شرط تھی اس بزارت عزبہ پہ بھی یہ جو بزارت حالہ دی گئی تھی اس میں بھی ایک شرط تھی شرط یہ تھی کہ آپ اس حملی توڑ کے بوران پیدا نہیں کریں گے بہت دیر تک وہ امران کے مخالف بیانیاں دیتے رہے اور ان کا نئے اس حملی توڑنا کوئی حل نہیں ہے جسے میں بھی بھی کہہ رہا ہوں کہ فوری طور پر الیکشن کرانا حل نہیں ہے لیکن آئین و قانون کا تقادہ ہی ہے کہ نوے دن میں الیکشن ہونے چاہیے تحلیل ہو چکتی ہے اب تو حکومت نے کرانے ہیں الیکشن کمیشن کہتا ہے ہم نے کرانے ہیں صدر صاحب کہتا ہے ہم ڈیڑھ سے دیں گے تو معاملات وہاں پر بند مار دیا گیا لیکن ابھی معاملات ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی جو حلقہ بددی ہے تو وہ بھی آئین و قانون کے دہل ضروری ہے تو نئی حلقہ بددی کو بھی ہم اس ٹائم گھٹا کے نومبر میں لے آتے ہیں تو شاید صرف فوری کے اند تک ہو جائے لیکن ابھی بھی معاملات کوئی اچھے نہیں لگ رہے اللہ کرے ہو جائے تو اجنب اس میں بھی پلینی نے کہا کہ نئی جی عمرال خان بہت پاپولر ہے اور مونسلائی نے ریبورد تھی کہ بہت پاپولر ہے لہٰذا ہوا جناب انہیں تحریر کر دی اور پھر جتنے مرات اس سے بھی گئے پھر پکڑے بھی گئے پھر جیل بھی گئے پھر شور شرابت بھی ہوا اور پھر جیسے ڈولی ڈنڈا کر کے کل ان کو پھر پچھا پلیس تو پکڑے نہیں وفاقی پولیس آ گئی جناب وہ لے گئی مہمان بناتے ہیں لے جا کے انہوں نے اٹیک جیل والوں کے حوالے کر دیا کہ جناب تین ایم پیوں کے دعا جناب ان کو مہمان رکھ لیں کہ یہ نقص ایمان کا بائد بن سکتا ہے یہ صدر ہیں تحریک انصاف کے ویسے بھی چیئرمن اٹیک جیل میں تو صدر کو بھی یہاں پہنچا دے اب امکانات یہ ہیں کہ تیسری بڑی شخصیات بائیس چیئرمن تحریک انصاف سائفر کیس میں وہ بھی پھسے ہوئے ہیں تو ان کو بھی ہو سکتا ہے اندر اٹک جیل دے تو ان کو بھی ہو سکتا ہے کہ اٹک جیل پہنچا دیا کہ جناب بائیس اب ٹھیک ہو جائے گا تو پھر جناب پوری تحریک انصاف تو پہنچ گیا اٹک جیل اور اس کے ساتھ ہی لگتا ہے کے پی کے جہاں بڑی حکومت ہے ان کی دس سال سے تو وہاں سے ٹھنڈی ہوا بھی آتی رہے تو مسئلہ گیا کچھ بھی نہیں اب شیری مزاری کی بیٹے یہ ایمان مزاری کی تو ہوگی حضرت سمان کہ اس چلے گا لیکن علی مزار شیخ کو تین ہزار ایمان پہ پھیج دیا گیا یہ وہی جو اپوزیشن لیڈل بھی تھے طریقہ انصاف کی طرف سے اور بڑا مطلب جا رہے ہیں انداز میں کھیل دے گی ان کوشش کی تو یہ معاملات جو آگے بڑھ رہے ہیں اور اس میں یہی ہے کہ یہ حل کی طرف نہیں جا رہے اچھا کامران ٹرسوری جب کراچی کی بات آئی سید کی بات آئی کہ وہ بھی میں نے ایک بات کی تھی وہ ایک پیغام لے کے کہتے تو وہ بھی امپیس کا پیغام لے کے کہتے تو وہ بھی ڈیوٹی فول آدمی ہے تو وہ کہتے ہیں لندن انہوں نے پیغام دیا میہ نواز شریف کو اور شعباز شریف صاحب کی موجودگی پہ دیا تو انہوں نے کہا جناب میہ صاحب ہاتھاولہ رکھو لیکن میہ صاحب ہاتھاولہ رکھا تھے وہ موچے دی گئے وہ جا رہے ہیں انداز میں کھلیں گے کہ وہ الیکشن کو الیکشن بلا کے کھلیں گے آج بھی بریم نواز میں کہایا کہ جی اگر میہ نواز شریف صاحب واپس تشریف لے آئے تو مہنگائی اڑ جائے گی مہنگائی ختم ہو جائے گی اب یہ ایسا لولی پوپ ہے جو اس آنگڈار کے آنے پہ بھی دیا گیا تھا کہ تمام معاشی معاملات سیدھے ہو جائیں گے اور نہیں ہو سکے صرف ان کے معاملات سیدھے ہو گئے ان کی مجھے میں جا زیادہ بھی مل گئی ان کے بینگ ایک آنڈ بھی کھل گئے ان کے باقی بھی معاملات ہو گئے اور وہ واپس بھی لندہ چلے گئے تو یہ لولی پوپ اس طرح ملتے رہیں گے لیکن میاں نواز شریف سے جو امید رکھی جاری ہے وہ وہی ہے کہ جب تک الیکشن کا شیڈول نہیں آئے گا جب تک وہ واپس نہیں آئیں گے اور جب آئیں گے تو پھر وہ جاریحانہ کھیل لیں گے کوشش کریں گے انٹری اسٹیبلشمنٹ لیکن ایک گل یاد رکھو کہ جناب میاں صاحب اسٹیبلشمنٹ بغیر کوئی گل نہیں بڑھنی اور چھوٹے میاں صاحب میں بہت اچھے تعلقات بنا لی ہیں لہٰذا وہ مسئلے پسندی کی پالیسی چلائیں گے جو ابھی صدر ہیں مسئلہ ملون کے اور سابق وزیر آزم وہ بھی ہیں سابق وزیر آزم آپ بھی ہیں تو اے نوائے الیکشن جی کوئی نوہ پھوڑا پہ جائے آج اتنے ہی پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ جاتے جاتے ہیں آئیے درخواست آئیے ان کو سبسکرائب کریں لائک کریں گھنٹی کا بٹن دوبارہ نہ بھولیں اور اپنی قیمت دائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں صدا سلامت رہیں اللہ عنہ کے مانے سلامت رہیں